بلدیا آن لائن ای پے اور پنجاب ٹوریزم ایپ کی شاندار کامیابی کے بعد پنجاب حکومت کا انتہائی شاندار قدم کہ اب آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی زمین کا فرد آن لائن حاصل کر سکتے ہیں پنجاب کی عوام کو مزید سہولیات فرام کرنے کے لیے اس آن لائن فرد کی فیس اب ای پے ایپ کے ذریعے ہی جمع کروا سکیں گے اور یہی ای پے ایپ اب ایزی پیسہ موبی کیش یو بیل اومنی انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ سے بھی پیسے ایکسپٹ کر رہی ہے آن لائن فرد کیسے جنریٹ کیا جائے گا اور اس کی فیس کیسے جمع کروایا جائے گی اس کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین حکومت پنجاب نے لمبی کتاروں کرپشن اور تظلیل کا ایک اور دروازہ بند کر دیا ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی پی ایل آرے نے ایک ایسا سسٹم بنا لیا ہے جس کی مدد سے کوئی بھی شخص اپنی ملکیت میں موجود جائداد کا فرد آن لائن حاصل کر سکے گا آن لائن فرد حاصل کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ویب سائٹ پر کلک کریں جیسے ہی آپ ڈسکرپشن میں موجود ویب سائٹ کے لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے پنجاب زمین کی ایپ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے دو آپشن موجود ہیں آپ اپوائنمنٹ بلک کروا سکتے ہیں کرونا کے دنوں میں ڈائریکٹ کاؤنٹر کے اوپر جانا آلاوڈ نہیں تھا آپ اپوائنمنٹ کے ذریعے ہی جا سکتے تھے اور دوسری آپشن ہے کہ آپ اپنا زمین کا آن لائن فرد حاصل کر سکیں آن لائن فرد پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اردو انگریش کونسی زبان سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کوئی شکایت درد کروانا چاہتے ہیں یا فرد کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں لینگویج اردو سیٹ کر لیتا ہوں پہلے مرلے کے بعد دوسرا مرلہ ہے اپنے تلاش حق داران کا یعنی آپ نے تلاش کرنے ہیں اپنے فرد اور تیسرے مرلے میں آپ نے اپنا ریکارڈ منتخب کرنا ہے پھر ای پے کے ذریعے آپ نے فیصد آئی کی کرنی ہے اور اپنا فرد آپ حاصل کر سکیں گے یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ پاسپورٹ کے ذریعے کر رہے ہیں نائک آپ کے لیے کر رہے ہیں یا پی او سی کے ذریعے اپلائے کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک ایرر میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پاسپورٹ سلیکٹ کریں پھر یہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ سی این ایسی سلیکٹ کریں تو آپ کی اندراج ہوگا آپ صورت دیگر یہ ایرر دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ شناختی کارڈ درج کریں آپ کے سامنے آپ کی شناختی کارڈ کی تفصیل آ جائے گی اس جگہ پر آپ کا نام اور ولدیت لکھی ہوگی آپ کا ریجسٹرڈ موبائل نمبر لکھا ہوگا اور ای میل آئی ڈی لکھی ہوگی جس پر یہ کورڈ سینڈ کیا جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا محصول ہونے ملہ کورڈ انٹر کرنا ہے اور آگے چلے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس حق داران کی تلاش کا پیج اوپن ہو جائے گا اس کو سٹڈی کرتے ہیں میں یہاں پر منڈی بھاودین زیلہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تحصیل پھالیہ سلیکٹ کر لیتا ہوں میرا آبائی گاؤں ہے یہاں سے میں اپنی جو موزہ ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ حروفت حجی کے حساب سے ہیں یہ میرا موزہ ہے میں آبائی گاؤں کا نام ہے سیرے اور میں یہاں پر بتاؤں گا میں ذاتی ریکارڈ کے لیے لے رہا ہوں یہاں پر مجھے شناکتی کار نمبر درج کرنا ہے یہ پھر آپ کو بتاؤں گا یہاں پر بھی آپ کو وہی کرنا پڑے گا یہ ایکس ایکس میں اگر میں ٹائپ کرتا ہوں تو ختم نہیں ہوتا اس لئے میں پہلے یہاں سے سلیکٹ کروں گا پاسپورڈ اب یہاں پر اپنا شناکتی کار نمبر درج کروں گا اور اس کے بعد درج کرنے کے بعد دوبارہ یہاں سے سی این ایسی سلیکٹ کر لوں گا شناکتی کار نمبر درج کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور ولدیت لکھنی ہے اور تلاش کے پٹن پر کلک کر دینا ہے تلاش کے پٹن پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جتنے کھیوٹ موجود ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے ان کو سب کو باری باری سلیکٹ کریں جیسے ہی آپ آگے کے پٹر پر کلک کریں گے آپ کے سامنے منتخب کیا گیا ریکارڈ ایک دوہ حتمی طور پر آپ کے سامنے آ دے گا کیونکہ اس ہی کی بنیاد پر آپ کا چلان جنریٹ ہوگا ای پی کے لیے تو یہاں پر میں نے تین کھیوٹ درج کیے تھے سیلیکٹ کیے تھے وہ میرے سامنے چار سو چیہ سٹھ اٹھ 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 میرے پاس آگئے ہیں اس کے بعد جیسے میں آگے کے بٹن بے کلک کروں گا تو فی سدائگی کے لیے مجھے اپشن دے دیا گیا کہ آپ ویزا کارڈ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یعنی ڈیابیٹ کارڈ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یہ موبی کیش ایزی پیسہ اور یوپی الویمے یو پیس آئین کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا ای پیمنٹ کرنا ای پیسہ کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت یہ دونوں آپشنز ان ایکٹیو ہیں آپ صرف ای پے کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں آپ کے سامنے ہدایات آگئی ہیں کہ آپ اپنا ٹرانزیکشن نمبر نوٹ کر لیجئے اور کسی بینک ای ٹی ایم یا موبائل کیش کمکنی کے دکان سے اس کے مطابق فیص ادا کیجئے آپ انٹینٹ بینکنگ کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں ایزی پیسہ وغیرہ کے لیے بھی کروا سکتے ہیں ای پے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہ میرا ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر ہے اس کو میں نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے اور ایزی پیسہ ایپ یا ایپ میں جا کے جمع کرنا ہے تو آٹومیٹکلی وہاں پر میرا چلان جنریٹ ہو جائے گا اور پانچ سو پچاس روپے کی فیص جمع ہو جائے گی اپنے ای پے ایپ کو اوپن کریں یہاں پر آپ اپنا سائنین کریں میں بورڈ آف ریوینیو کو سیلیکٹ کروں گا یہاں سے فرد کی فیص کو سیلیکٹ کروں گا اپنا نمبر جو مجھے ٹرانزیکشن آئی ڈی ملا تھا یہاں پر پیسٹ کر کے سرچ کروں گا تو جیسے ہی سرچ کروں گا میرے پاس پانچ سو پچاس روپے کا وہ چلان جنریٹ ہو چکا ہے اس کو میں نے اب پے کرنا ہے پے یہاں سے بھی کر سکتا ہوں یا ایزی پیسہ کے تھوڑ بھی کر سکتا ہوں اپنی ایزی پیسہ ایپ اوپن کریں بل پیمنٹ گورنمنٹ فیس پنجاب فرد فیس یہاں پر اپنا ٹوکن نمبر درج کریں گیٹ بل پر کلک کریں جیسے ہی آپ گیٹ بل پر کلک کریں گے آپ کے سامنے پانچ سو پچاس روپے کی فیس شو ہوگی اس کو پے بل پر کلک کریں گے تو آپ کی وہ فیس پے ہو جائے گی جیسے ہی آپ فیس پے کر لیں تو اپنے اس بٹن پر کلک کریں یا فرد پرنٹ کریں پر کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں یہاں پر لکھا دے گا فیس وصول نہیں ہوئی یا لکھا دے گا فیس وصول ہو چکی ہے فیس وصول ہو جانے کی صورت میں آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں یا آپ کے جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پاکستان ویلتھگی ایڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ